اسلام علیکم ٹاک پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل منافع کے لاسٹ اپسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ دردناک اور بہت ہی زیادہ ایموشنل ہیں دوستو ڈرامس سیریل کے اینڈ میں ارمان کا قتل ہو جائے گا اور یہ نیوز جب ٹی وی پر آئے گی اجالہ اور اس کے گھر والے دیکھیں گے حمزہ ان کے گھر پہ ہوگا اور لوگ دیکھیں گے تو وہ دنگ سے رہ جائیں گے اور یہاں پر انم کہتی ہیں کہ دیکھ لیا ہمیں خدا کی لاٹی بے آواز ہیں اور آج دیکھ لے ارمان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کچھ انہوں نے میری آپی کے ساتھ کرنا چاہا دوستو آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کے ساتھ اتنا وقت زارہ ہو تب توڑی بہت ہمدردی تو دل میں بچی ہی رہتی ہیں اجالہ ارمان کے قتل کا سنتی ہیں تو وہ اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ پاتی اسی ٹائم وہی پہ گر جاتی ہیں دوستو ادھر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ پہنچ جاتا ہے سبیحہ بیگم کے پاس آخر کو ارمان اس کا دوست تھا انہوں نے زندگی کے کئی سال ایک ساتھ گزارے تھے آپ دیکھیں گے کہ حمزہ ان کے پاس آتا ہے تو سبیحہ بیگم کہتی ہے چھوڑ آئے اپنے دوست کو جس پر حمزہ کہتا ہے کہ آنٹی آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا تو سبیحہ بیگم کہتی ہے کہ تمہیں ایک ماں سے کہہ رہے ہو ایک ماں سے جس کا جوان بیٹا چلا گیا ہے اسے کہہ رہے ہو کہ صبر کرو ماں سے اس کی اولاد شینتی ہیں تو پھر ماں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ آج میں جان چکی ہوں لیکن دوستو شاید ابھی تک سبیحہ بیگم نہیں جان پائی کیونکہ انہوں نے ابھی تک آفان کو جالہ کے حوالے نہیں کیا آفان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں لے کر ہسپٹل آتی ہیں اجالہ اور حمزہ کو علم ہوتا ہے تو اجالہ بہت زیادہ گبرا جاتی ہیں کہ کہیں کو دانا خاصتہ آفان کو کچھ نہ ہو گیا ہو اور یوں وہ ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج بھی آپ نہیں صدری آپ نے اب بھی میرا بیٹا میرے حوالے نہیں کیا سبیحہ بیگم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی ہیں اجالہ بہت جذباتی ہو کر بہت زیادہ بول دیتی ہیں لیکن سبیحہ بیگم خاموش رہتی ہیں اور پھر آفان ان کے حوالے کر دیتی ہیں کہ اجالہ یہ تمہاری امانت ہے مجھے معاف کر دینا دوستو ڈراما سیریل کے اینڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ بلا سبیحہ بیگم بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں پولیس انہیں لے جانے کے لئے آ جاتی ہیں پولیس کو حکم ملتا ہے سبیحہ بیگم کی گرفتاری کا وہ آتے ہیں اور انہیں لے جاتے ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ڈراما سیریل کا اینڈ بہترین ہوا ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائز ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ